طرح کا وہ اور ایک ہائپ کریئٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ترکی سمتتا ہے اور بےوکف آدمی ہے جو عمران خان ہیں بھئی آپ کو یہ بات تغرل کی حد تک ڈرامے کی حد تک ٹھیک تھا آپ نے تغرل نام کیوں رکھ دیا جہاز کا نیفہ کی باسٹ کی جنگ دکھا نہیں سکتے بھئی لیکن آپ ہارے تو ہیں نماپر اس پر تو کچھ شک کی بات نہیں ہے لیکن آپ بھول رہے ہیں آپ بھول رہے ہیں ہماری فوج بھول رہی ہے کہ بھئی یہ کبھی زندگی میں یہ داگ دھونے کے لی ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی میں یہ نہیں کہہ رہا مرزا صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج سوائے ڈھاکہ کے کہیں کامیاب نہیں ہے اور کل بھارت کے جو وزیر آسم ہیں ڈریندر موڈی انہوں نے ورچولی میٹنگ کی ہے جو متحدہ بمارات کے ولی آہد ہیں محمد بن زائد انہیان ان کے ساتھ ہیں اور اس ملاقات کے اندر اتفاق ہوئے ہیں یہ تو تھا ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ آنگے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے پاکستان کو لگی ہے مرچی انیس سو اکھتر کی جو یادیں ان کی بار بار تاجہ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اور یہ ہمارے لئے ایک گورب کی بات ہے کہ ہماری فوج نے اتنی آسانی سے اتنی بڑے پاکستانی فوج کو مطلب آدم سمرپڑ کرنے پر مجبور کیا تھا تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی فوج کے کمانڈر کا جو وہاں کا چیف آر بی سٹاف تھا ہے اس نے دورہ کیا تین روزہ بھارت کا اور وہاں پر جو تصویر دکھائی ہے پیچھے جو سرنڈر کی تصویر ہے نیازی صاحب سرنڈر پر تحصت کر رہے ہیں ڈھاکہ میں وہ تصویر انہوں نے دکھا کر وہ ہماری توہین کرنے کی کوشش کی ہے اب ایک تو یہ بات ہو یہ دوسری بات جو ہے ان کے جو تیارتی تعلقات ہیں وہ سیڈی جی تعلقات میں بدل رہے ہیں لیکن کشمیریوں اور خون بیشوں موجود ہیں اور مسلمانوں سے ناروہ سلوک اور تعلقات کی گرمجوشی سمجھ میں نہیں آتی ایک تو یہ بات ہو گئی ہمارا یہ خیال ہے کہ ترک صدر نے دوہزار تیس سے پہلے یہ قدم اٹھا کر ایک حیجان پیدا کر دیا عربوں کے اندر کہ صاحب ہم اپنے جو ہے سلطنت عثمانیہ کی کوئی باہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے سعودی عرب میں اور یوئی میں اور اس کے علاوہ جو تمام جو ہے مراکوش میں تینیس میں اور بہرین میں یہ سارا کا سارا ایک دب میں حیجان پیدا ہو گیا ہے اور پاکستان نے بھی غلطی یہ کی ہے کہ ترکی کی تھا دیکن ایک جہاز کا نام ترکی سے لیا ہے تو اس سے ان کی نراضگی سمجھ میں آتی ہے تو اب میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ جو بات پاکستان یہ جو ترکی کے صدر نے غلطی کی ہے اس نے تو اپنے ایرانیوں کے ساتھ میں اسرائیلیوں کے ساتھ میں اپنے دوستی برقرار رکھی ہے اور اس کے وزیرات نے دورہ بھی کیا ترکی کا لیکن پاکستان نے پھر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو مشترکہ مشکہ ہو رہی ہیں اس میں اسرائیل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بلگیٹ بھی یہاں آئے ہیں تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کنیکشن بن رہا ہے پاکستان کا اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ روس میں جو جا رہے ہیں اس میں بھی اشارہ دیا ہو انہوں نے کہ روس سے زیادہ تعلقات آگے بنا پڑھائیں آپ جو بلگیٹ کہانے کو آپ فرمائیں ایک تو جنرل فاہد بن عبداللہ کا جو دورہ تھا انڈیا کا اس میں اور جو چیزیں ٹیکنیکل تھی ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے تجارتی تعلقات اب اسٹریجک تعلقات میں تبدیل ہو رہے ہیں لیکن اس کے بیک ڈراؤپ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو مار پیٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہاں آپ دیکھیں میڈلیش سے انویسمنٹ آنے لگا ہے کشمیر میں یعنی ٹیکنیکلی وہ جو اسٹیٹس کو انڈیا نے چینج کر دیا کہ اب کشمیر میں پہلے کبھی فورن انویسمنٹ نہیں آیا تھا لیکن یو ای کا انویسمنٹ آیا تھا تو دنیا میں اس وقت ایک بڑی عجیب تبدیلی ہے اور جو نہیں یہ غلط یہ بردگان کی ہے یہ اس نے پہلے بہت پہلے اعلان کر دیا بھئی آپ کو دوہزار تیس میں اعلان کرنا چاہیے تھا آپ نے دوہزار انیس سے شروع کر دیا آپ نے آپ کو سلطان بنانا کیلئے نہیں نہیں دیکھیں وہ تو دوہزار تیس میں میری ایک عجیب سی رائے آپ ہو سکتا ہے اختلاف کریں ٹریٹی آف جو ان کی ٹریٹی ہے جو دوہزار تیس میں ختم ہو رہی ہے اس کے تحت بہت تھوڑی سی مرات ہیں جو ترکی کو ملیں گی جس میں ان کو تھوڑی سی شپنگ ملیں گی مجھے معلوم میں یہ بات لیکن یہ ایک حیجان تو پیدا کیا ہے نا اس آدمی نے جی انہوں نے بلکل کر دیا اور آپ بلکل صحیح کہتے ہیں ہم لوگوں نے جہاز کا نام ارتغرل رکھ دیا ڈرامے کے بعد ہر سرویس اسٹیشن چپس بھی ہو اور ایک ہائپ کریئٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ترکی سمتتا ہے اور بے اکوف آدمی ہے جو عمران خان ہیں بھئی آپ کو یہ بات التغرل کے حد تک ڈرامے کے حد تک ٹھیک تھا آپ نے تغرل نام کیوں رکھ دیا جہاز کا دیکھیں نہ صرف یہ رکھ دیا بلکہ اس سے پہلے مشرف صاحب کے بھی ایسے ہی خیالات تھے اگر آپ کو پتا ہو وہ بھی ترکی کے ساتھ بہت سوڑی تھا وہ بھی ترکی کے ساتھ ایسے ہی تعلقات وہ کہتا تھا کہ میرا نام نہیں نہیں میں ترکی بولتا ہوں آپ سے اور آپ بتائیے نہیں کہ میں نے ترکی میں تقریر کی ہے وہ لطیفہ یہ ہے کہ ہماری پوزیشن اکمامکلی اس وقت اتنی کیا کہیں چینج ہو رہی ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے ہماری ٹھوڑی سی بہتر ہے بھئی ہے آپ نے آپ نے رسک لے لیا ہے آپ نے سوڑی خامخواہ نراز کیا ہے ہاں ہم نے دیکھیں نا ہمیں ان سب حرکتوں کی ضرورت نہیں تھی ہمیں بلکل اس وقت سنسبلی ایکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا کام کریں کہ ہم اپنے جو درمیان کی راہ اس میں چلتے رہیں اب یہ اس طرح کی اگر ہم حرکتیں کریں گے کہ کبھی اس کیمپ میں جمپ مار رہے ہیں کبھی اس کیمپ میں جمپ مار رہے ہیں نہیں خامخواہ آپ بھئی ایک ایک اسٹیٹک معاملہ ہے سعودی عرب کے ساتھ میں ہمارا اس سے کیوں آپ لڑائی کرتے ہیں خامخواہ نہیں نہیں کوئی سکرل کے نام پر وہ بہت چڑ گئے ہیں نا نہیں وہ یہ یہ میں خیال میں ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی کوئی غلط ایڈوائز ان کو کسی نے کر دی ہے اور اس کو کریکشن کر لینا چاہیے آپ سکرل کا نام بدل دیں بدل دیں یا اس کو ہلکے سے ڈی کمیشن کر دیں بھائی اہدرے کرار رکھ دیں کوئی اور رکھ دیں کوئی اور سلسفہار رکھ دیں سلسفہار تو ہمارا پر ہے خیر الگ سی پہلے سی تو آسان ترکی یہ ہے کہ جہاز کو ڈی کمیشن کر دیں وہ نام ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی کچھ دن کے بعد رنگ کر کے دوسرا نام رکھ دیں جو چاہے سعودی عرب والی بات کر لیں ہاں سعودی عرب کی جو بات ہے کہ اس کا جو دورہ ہوا ہے اس میں جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری بیزیتی کرنے کی کوشی کی ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا ذہنی طور پر افسس ہیں ہمارے سے پاکستانیوں سے اور دیکھئے ان کو کیا دکھانے کی ضرورت تھی کہ صاحب ہم پاکستان نے شکر دیئے اس میں ہمیں اب ہم یہ کریں کہ صاحب آئندہ جب بھی کبھی ہو تو جو ستائیس فروری والا واقعہ ہے اب یہ نندن کی تصویر اب لگائیں ہاں وہ ضرور لگائیں وہ لگائیں اور پھر اس کے بعد میں بیزیتی کریں تو وہ ٹھیک ہوگا اب جب سعودی آ رہا ہے تو وہ سین ہے اس کی پینٹنگ بڑی سی بنوا کے پیچھے لگوا لیں تاکہ پھر یہ ان کو بھی میسیج ملے جب انڈیا ان کو گالیاں والیاں دیں تو پھر پتہ چلے گا لیکن دیکھئے پوائنٹ یہ ہے جو اگر انڈیا کے پاس اس کے علاوہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے پیسٹھ وہ دکھا نہیں سکتے اٹھالیس کا دکھا نہیں سکتے نیفہ کی باسٹھ کی جنگ دکھا نہیں سکتے بھئی لیکن آپ ہارے تو ہیں نام آپ پر اس پہ تو کچھ شک کی بات نہیں ہے لیکن آپ بھول رہے ہیں آپ بھول رہے ہیں ہمارے فوج بھول رہی ہے کہ بھئی یہ کبھی زندگی میں یہ داکھ دھونے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی یہ نہیں کہہ رہا مرزا صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج سوائے ڈھاکہ کے کہیں کامیاب نہیں گئی ہے اس لیے یہی تصویر ہے ان کے پاس دکھانے کو ہا لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ تصویر دکھانے کے لیے یعنی آدمی کو کوئی محذب ہونی چاہیے نا کہ دوسرے ملک آدمی آ رہا ہے بیچ میں آپ یہ دکھا رہے ہو نہیں یہ تو ان کے دفتر میں انہوں نے لگائی ہوئی ہے اسی کام کے لیے درحال یہ ان کو سعودیوں کو پہلے پروٹوکول والوں کو اس چیز پر غور کرنا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں لگے دیکھیں وزٹ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اٹھے اور کہیں پہنچ گئے اس سے پہلے بھئی آپ کے بعد طورہ نام رکھو گے تو ان کو غصت آئے گا نا جی وہ سعودی ہیں اور ان میں کینہ بہت زیادہ ہے یہ بھی یاد رکھے بات کو اٹھ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ان کا کینہ جو ہے ختم نہیں ہوتا پھر آپ کا ایک دفعہ ہو گیا تو ہو جائے گا ان کا نہیں ہمیں ان سب کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے سعودیوں کو بھی ہمیں ہلکے سے بتانا چاہیے کہ جناب یہ آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی اور اپنی دائندہ نہ کیسے گا ہم بہتر کر رہے ہیں پستی کے آپ بہت شکریہ آپ صلاة حفظ حفظ صاحب آپ نے وقت دیا جی میں سے آخری ایک منٹ آپ طرح کچھ کہہ دیں کہ کشmین میں دیکھیں شہادت ہے آج بھی شہادت ہوئی آج بات یہ ہے کہ کشمیر شہادت ہو رہی ہیں لیکن کوئی آدمی کشمیر کے معاملے میں وہ تیار نہیں ہے اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی تک ہم ابھی سیاسی سیاسی معاملات میں مجھے zweite... بلجیم کے دورہ ہے تو آپ اس کو نہ سمجھیں کہ کوئی کم اہم دورہ ہے یہ کافی اہم دورہ ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان اپنا اس سے کہہ جو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو انیلسٹ تھے مچھر چاچا کے علاوہ جو دوسرے بندے تھے کس طریقے سے بھیپ کر رہے تھے کہ انڈین آرمی نے ایچیو ہی کیا کیا ہے مطلب ان کو سب کچھ پتا ہے انیس سو اٹالے سو انیس سو پیسٹ ہو انیس سو پیسٹ کو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن یہ اپنا وکٹری ڈے اور پتہ نہیں ڈیفینس ڈے بغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دوں اس میں مطلب پاکستان کی جو فوج تھی اس نے کس میر میں آرام سے دھیرے سے گھسپیٹ کی اور کس میر کو کسی طریقے سے وہ ہتیانا چاہتے تھے انڈین آرمی نے اس کے جواب میں سیدھا لاہور پر اٹیک کر دیا جس کے بعد ہوا کہ آپ پاکستان کی فوج باپس آئی اور لاہور کو ڈیفینڈ کرنے لگی مطلب پہلے اٹیک یہ کریں ان کو چاہیے تک کس میر یہ کس میر کا یہ ان کا سارا مطلب یہ فوج باپس آئی اور اپنا خود کا ڈیفینڈ کرنا چالوں کر دی اس طریقے سے ان کی رڑنیت یہ ہے آپ سمجھ سکتے ہو اور اس کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو 1971 کو کیا ہوا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد سیچن میں کیا ہوا اس کے بعد کارگل میں کیا ہوا ان کے جو پولٹیکل انیلیسٹ ہیں یا ڈیفینس انیلیسٹ ہیں اسی طریقے کی جھوٹی جھوٹی بات کر کے پاکستانیوں کو بے وکوب بنائیں گے اور پاکستان کی فوج یہ کیا وہ کیا اچھا ایک بات بتائیے آپ ابھی کسی بھی دیش کی آرمی سے آپ کیا امید کرتے ہو کہ بھائی جیسے 1947 سے پہلے مطلب اور پہلے کی بات ہے کیا کسی دوسرے دیش میں جا کر کبجہ کر کے اس کو کالونی بنا لے کیا ابھی کی آرمی کے تو رسپونسیویلٹی ہے کہ وہ اپنے دیش کی رکشہ کریں بس اتنی رسپونسیویلٹی رہتی ہے تو یہ لوگ ایک پاگل قوم ہے میں تو ان کو پاگلی بولوں گا حالانکہ مچھر چاچا کو بدلے بدلے کی آگ آپ نے ان کے اندر دیکھے کہ اس کا بدلہ کیسے لے 1971 کا آپ نے دیکھا کس طریقے سے بولنا ہے کہ وہ ایک ایسا داغ ہے جو دھل نہیں سکتا آپ نے سنا ان کو تو ان کو مرچی لگے اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے کاؤنٹر میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ابھی نندن کو پکڑا ہے اس کی پکچر دیکھا ہے دکھا ہوئی ہے اور تمہاری بیجیتی ہے ابھی نندن تو تمہارے جہاج کا پیچھا کرتے ہو وہاں پر گیا اور اس کو گرائیا اور وہاں پر جو بھی ہوا پلین کے ساتھ کریس ہوا اور پاکستان میں لینڈ کر کے اس کے بعد تم نے دو دن میں چھوڑ بھی دیا تو کیا کیا تم نے کیا پاکستان کی آرمی کی تلنا جو پاکستان کی فوج نے سنننڈر کیا تھا اس کی تلنا تمہاری ایک اور نئے طریقے سے بڑی بیجیتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے بعد پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چلکو سپس